بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلیم علی رسول کریم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد آج ہماری یہ کلاس قزشتہ ترتیب کے اعتبار سے ریاض صالحین کی 20 نمبر کلاس ہے اور آج ہم حدیث نمبر 38 سے 38 نمبر سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم کتاب ریاض صالحین میں جس چپٹر پر پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ ہے صبر کے بارے میں صبر کی کیا فضیلت ہے صبر کیسا بڑا جو ہے وہ عمل ہے اس کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں موجود ہیں یہ اس بارے میں یہ سب کو چر رہا ہے اور یہ یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ صبر کے فضیل میں پڑھتے ہوئے ہم نے صبر کی چار قسمیں پڑی تھی ایک ہے وہ صبر جس کو ہم عام سمجھتے ہیں کہ مصیبت اور مشکل میں صبر کرنا اور دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے پہ صبر کرے اور تیسرا صبر یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لئے صبر کرے اور چوتھا صبر یہ ہے کہ عام معاملات میں انسان چھوٹے بڑے معاملات میں انسان پورے کے پورے احتیاط سے اور تحمل سے کام کرے کہیں پہ جذبات میں آکے نہ ہو یہ ہے چار قسمیں صبر کی اس زمن میں بہت ساری احادی چلتی رہی ہیں اور یہ بھی ہم نے ان احادیث میں پڑا ہے کہ انسان کو جب مصیبت اور مشکل دنیا میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں اس کے درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے بدلے اس کی مصیبت کے بدلے اس کو نیکیاں عطا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں یہاں آگے جانے سے پہلے ایک زمناً تھوڑی سی تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں اب لوگوں کو یقیناً تھوڑا بہتا اندازہ یا امید حسن ازن یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں اس کی تیمارداری کے لئے تو کیا دعا پڑھتے ہیں جو دعا سنت سے ہے کسی بیمار کے پاس جانا ہے تو دعا کونسی پڑھ جاتی ہے لا بأسہ توہورن انشاءاللہ لا بأسہ توہورن انشاءاللہ اس کا کیا مطلب ہے لا بأسہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہتر ہو جائے گا توہورن کہ یہ جو بیماری ہے یہ گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بن رہی ہے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بن رہی ہے اور انشاءاللہ یعنی گناہوں سے انشاءاللہ تعالی یہ بیماری جو ہے وہ پاک صاف کر دے گی یہ اس دعا کا معنی بھی یہی بنتا ہے اس زمن میں یہی مضمون ابھی آگے چر رہا ہے اور ابھی جس حدیث میں ہیں 38 نمبر حدیث ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہو قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعکو وهو يوعکو فقلت يا رسول اللہ انکا توعکو ضعکا شدیدا قال اجل انی اوعکو کما يوعکو رجلانی منکم قلت ذلك ان لکا اجرین قال اجل ذلك كذلك ما من مسلم يصیب اذن شوکت فما فوقها ان لا کفر بها سیئاته وحط عنه ذنوبه كما تحط شجرت ورقها متفق علیه وَالْوَعْقُ مَغْثُ الْحُمَا وَقِيلَ الْحُمَا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا وَهُوَ يُوعَقُ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا ہوا تھا بخار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بہت زیادہ بخار تھا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ میں نے کہا اللہ کے رسول اِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا اِلَّا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے بہت شدید بخار ہو رہا ہے اب اس وقت کوئی پیمانے تو تھی نہیں نا کہ جانا جا سکے کہ ایک سو پہ ہے ایک سو تین پہ ہے ایک سو چار پہ بخار ہے وہ ایسا تو کچھ نہیں تھا لیکن ویسے ایک جو پہچان ہوتی تھی وہ بہت ہی کلیر طریقے سے ہو جاتا تھا کہ بخار اس کو زیادہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل انی اوعکو کما یوعک رجلان منکم تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے بخار ہوا ہے اور مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو مسلمانوں کو دو شخصوں کو ہوتا ہے یعنی انی اوعکو کما یوعک رجلان منکم کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دو آدمیوں کو ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ کو دغرہ عجر ملے گا قَالَ عَجَلْ ذَلِكَ فرمائے جی ہاں یہی بات ہے اور اسی طرح مَا مِن مُسْلِمِن يُصِيبُهُ اَذَن کسی بھی مسلمان کو اسی طرح کوئی بھی تکلیف آتی ہے شَوْقَةٌ فَمَا فَوْقَهَا کوئی کانٹا لگنا یا اس سے کوئی بڑی تکلیف ہو جانا إِلَّا كَفْرَ بِهَا خَطَایَاهُو إِلَّا كَفْرَ بِهَا سَيِّعَاتِهِ مگر اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں وَحُطْتَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَحُطْتَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ اور اس سے گناہ اس کے وہ جو ہے وہ بٹا دیے جاتے ہیں كَمَا تَحُطُ شَجَرَتُ وَرَقَاهَا جیسے کہ درخت جو ہے اس کے سردی میں آکے پتے گر جاتے ہیں تو اسی طرح بیماری کی وجہ سے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں یہ روایت متفقن علی ہے یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اب اس حدیث میں آگے امام نووی جو اس کتاب کو لکھنے والے ہیں وہ بعض دفعہ مشکل الفاظ کے الگ سے وضاحت کر دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو لفظ وَعَقْ آیا ہے وَعَقْ جس سے يُوْعَقُ وَعَقْ نِکلا ہوا ہے یہ مغص الحمّہ کو بولا جاتا ہے مغص الحمّہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آنتیوں کا بخار جسے ہم ٹائفیٹ کہہ لیں ٹائفیٹ آج کل کہہ دیتے ہیں یا کوئی ایسا جو میدے سے آنتیوں میں اور آگے اس کی وجہ سے بخار ہو وَقِيلَ الْحُمّہ اور کہا جاتا ہے بھی کسی طرح کا بھی بخار ہو تو اس کو بھی وَعَقْ بولا جا سکتا ہے اسے بھی عربی میں وَعَقْ بولا جا سکتا ہے اب یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہونا اور یہ نظریہ یہ بات یہ صحابی بھی جانتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے اس لئے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دو آدمیوں کی طرح بخار ہوتا ہے دو آدمیوں کے برابر کا ہوتا ہے وہ اس لئے کہ آپ کو عجر اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی اور فرمایا اجل ذالکہ جی ہاں یہی بات ہے ہاں ایسا ہی ہے یعنی بات ایسی ہے کہ جب عجر بڑا ہے تو تکلیف بھی تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام میں مرتبے میں بہت بڑے ہیں لیکن اپنی جنس میں وہ ایک انسان ہے وہ بیمار بھی ہوئے ہیں وہ انسانوں کی طرح کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں اور انہیں بخار بھی ہوا ہے بیمار بھی ہوئے ہیں جو معبود ہوتا ہے جو الہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے جو حاجت روا ہوتا ہے جو مشکل کشاہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہوتا ہے اسے کبھی بخار نہیں ہوتا اسے کبھی بخار نہیں ہوتا اسے کبھی جو ہے وہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ وعکن شدیدن بہت زیادہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے کسی بھی انسان کے دو انسانوں کے برابر جو ہے وہ بخار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرنا اور اس حالت میں بھی نصیحت کرنا اس حالت میں بھی نصیحت کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ کذالکہ اسی طرح ہی ما من مسلمین جو بھی کوئی مسلمان ہو یصیبہو اذن جسے کوئی تکلیف پہنچے شوقتن فما فوقہا کوئی کانٹا لگنا ہو یا اس سے کچھ تھوڑا سا ہو مگر اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹایا جائے گا اور اس کے اب کفر بھی سیئی آتو دونوں جو ہے وہ ایک ہی معنی میں ہیں یعنی اس کے چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر آگے مثال دے کے فرمائی کما تحط شجرت ورقہا جس طرح کے کسی درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں یہ روایت متفقن علیہ ہے اور متفقن علیہ اس حدیث کو بولا جاتا ہے جو بخاری اور مسلم میں سیم صحابی سے ہو یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بخاری میں بھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں بھی موجود ہو سیم حدیث تو تب اس کو متفقن علیہ بولا جاتا ہے اگر یہی حدیث سیم یہی الفاظ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہیں اور مسلم میں کسی دوسرے صحابی سے ہیں چاہے وہ بڑے صحابی ہوں اس سے بھی بڑے صحابی ہوں لیکن جب صحابی کا نام بدل جائے تو بخاری اور مسلم کی روایت کو متفقن علیہ نہیں کہا جاتا متفقن علیہ اس حدیث کو بولا جاتا ہے جس میں بخاری اور مسلم دونوں کی بخاری اور مسلم دونوں نے ایک ہی صحابی سے اس روایت کو کیا ہو اللہ اکبر اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں ہے کہ انہیں زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ صبر کیا کوئی جزہ فضا نہیں کی ہے کوئی آہوزاری نہیں کی ہے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو برداش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی ان کے ذمہ گناہ نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے ان کا مواخصہ ہو سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے تکلیفیں دیں ان کو بیماری ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کے درجات بھلند فرما دیئے اگلی حدیث پہ آتے ہیں وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَال وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 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 قَال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہی خیرن جس انسان کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس انسان کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یرد اللہ بہی خیرن جس کے ساتھ اللہ تعالی اب یہاں پہ لفظ خیرن جو ہے یہ نکرہ استعمال کیا گیا ہے نکرہ یعنی الخیر نہیں بولا گیا بلکہ خیرن اور یہ خیرن نکرہ جب میں یرد اللہ شرط کے یعنی سیاق میں آ جائے یا نفی کے سیاق میں آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے عموم اللہ تعالی جس کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو یصیب منہو تو اللہ تعالی اپنی طرف سے اپنے اس بندے کو کسی مسئیبت میں اور مشکل میں ڈال دیتا ہے آج کل ہمارے ہاں تصور پتے کیا ہے جو لوگ دنیا کی طرف سے بڑے اونچے طبقے میں ہوتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے اور گھر چاہے جتنے بھی بڑے حرام کمائیوں سے بنایا ہو اس کی اوپر لکھ کے لگا دیں گے حاضہ من فضل ربی جبکہ اللہ کا فضل ان لوگوں پہ ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کی کسی نہ کسی مشکل میں اور تکلیف میں ڈال دیتا ہے من یرد اللہ بیہی خیران اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ کرتا ہے یصب منہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسئیبت مشکل آ جاتی ہے دیکھیں مسئیبت اور مشکل مانگنا جائز نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے کسی آزمائش میں ڈال دے لیکن یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی مسئیبت آ جاتی ہے تو انسان اس کو اپنی بدقسمتی نہ سمجھے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ معافی دے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنی مسئیبتوں کو سمجھ لیتے ہیں اللہ کا عذاب اور نعوذ باللہ اللہ کے ناشکرے ہو کر دین اسلام سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکل آتے ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ دین اسلام سے ہی نہ نکل گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی مسئیبت میں ڈالتا ہے تو مسئیبت آنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر سواب گناہوں کی معافی اس طرح کے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں جو انسان کو وقتی طور پر نہیں پتا کہ اچانک میرا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا اچانک یہ مسئلہ کیوں ہو گیا اچانک وہ مسئلہ کیوں ہو گیا کیا میری بدقسمتی ہے کیا میرا ہے اس طرح کے شکوے شکایتیں کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے سمجھ لیں یہ روایت بخاری میں موجود ہے اگر تکلیف آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ میرا رب میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے اس لیے کہ یہ دنیا تو ایمان والوں کی جنت ہے ہی نہیں ہے ایمان والوں کو مسلمانوں کو یہاں پہ یہ تو ان کے لیے قید ہانا ہے جو مسلمان کا اصلی گھر ہے وہ جنت ہے وہاں جا کے سب کچھ ملنا ہے ایک بات یقیناً آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم جمع کر لیں لاکھوں کروڑوں عربوں جمع کرنے کے بعد اپنے لیے ہر طرح کی سہولت بنا لیں ہر طرح کی اسائشیں بنا لیں گھر گاڑیاں نوکر چاکر جو کچھ بھی بنا لیا جائے سب کچھ کے باوجود دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ایسی ایسی تکلیفیں ہو سکتی ہیں جس سے انسان بڑے سے بڑے عہدے پہ رہتے ہوئے بھی اسے برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں تو اللہ تعالی جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ تعالی کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی آزمائشیں آتی ہیں اس لئے آزمائشوں پہ گلے شکوے کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم ہے سبر کرنے کا اس کو بجا لانا ہے اور تب وہ بیماری وہ سب کچھ اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کے ہاں اس بندے کے لیے خیر اور بھلائی ہو جاتی ہے رواح البخاریو یہ روایت بخاری میں موجود ہے وَضَبَتُ يُصِبْ يُصَبْ بِفَتْحِ سَادْ وَكَسْرِهَا اس حدیث میں جو لفظِ يُصِبْ آیا ہے خیرًا يُصِبْ یہ يُصِبْ بھی پڑھا گیا ہے اور ساد کے فتحہ کے ساتھ يُصَبْ بھی پڑھا گیا ہے معنی ایک ہی بنتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اللہ تعالی اسے مصیبت دیتا ہے یا اسے مصیبت دی جاتی ہے دی جاتی ہے يُصَبْ کا معنی دی جاتی ہے اور يُصِبْ منہو اللہ تعالی اس کو دیتا ہے تو دونوں انداز سے اس کو پڑھا گیا ہے برل مفہوم دونوں صورتوں میں وہ ہی بنتا ہے دیکھیں دنیا میں کوئی مشکل کوئی ازمائش مانگنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی مشکل ازمائش آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا انسان کے لئے نیکی ہوتی ہے اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ انہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِذُرٍ اَصَابَهُ فَإِن كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي متفقن علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی انسان بھی کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے موت کی خواہش نہ کرے موت کو مانگے نہ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ لِذُرٍ اَصَابَهُ کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے یعنی کسی انسان کو بہت سخت بیمار ہوا اور وہ کہتا ہے میں تو مر جاؤں تو بہتر ہے میں تو مر نہیں ایسا کہنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا یہی اس نے زندگی کا شکر ہے اور موت مانگنا یہ باقی چیزوں کی طرح یہ بھی ایک ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ کی ناشکری میں آتا ہے تو لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ پھر اس لفظ کو بڑے تاقید سے فرمایا لَا يَتَمَنَّيَنَّ ہرگز تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے لِذُرٍ اَصَابَهُ کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے فَإِنْكَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا اگر کوئی انسان کسی ایسی حالت میں ہے کہ وہ لازمی ہی کرنا چاہتا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تکلیف کی کوئی نوعیت ایسی ہے انسان کی کوئی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ موت کی دعا یا تمنا کرنا ہی چاہتا ہے اس کے بغیر اس کا کوئی گزارہ نہیں ہے تو فرمایا فَلْ يَقُلْ تو وہ پھر دعا اس طرح کرے اللہم احینی ما کان الحیات خیر اللی اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہے وَتَوَفَّنِي اِذَا کَانَ الْوَفَاتُ خیرًا لِي اور اے اللہ مجھے فوت کر لے جب وفات میرے لئے بہتر ہو اس انداز سے دعا کر سکتا ہے ڈریکٹ اپنے لئے موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے یہ موت کی دعا کرنا گناہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آرڈر آ رہا ہے لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدَكْمُ الْمَوْتَ یہ آرڈر ہے ہرگز تم میں سے کوئی انسان بھی موت کی تمنہ اور آرزو نہ کرے یہاں موت کی تمنہ اور آرزو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو موت مانگنی نہیں چاہیے باقی رہا کہ موت کو یاد کرنا موت کی تیاری کرنا کہ اب ہم نے ایک وقت آنا ہے کہ اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور اس طرح کر کے یعنی موت کی یعنی موت کو یاد رکھنا یہ منع نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکسیرو من حازم اللذات لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو بہت زیادہ یاد کیا کرو تو موت کو یاد کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی عارضو یا تمنہ کرنا یا دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے فَإِن كَانَ لَا بُدَّا فَاعِلًا اگر کوئی انسان یہ کرنا ہی چاہتا ہے لَا بُدَّا کوئی جارہ نہیں ہے اس سے کوئی جارہ نہیں ہے کہ وہ یہ دعا کرنا چاہتا ہے فَلْيَقُلْتُ فِرْا ان الفاظ پر کریں اللہمہ احینی ما کان الحیات خیرا لی اللہمہ احینی اللہمہ احینی ما کان الحیات خیرا لی وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَ الْوَفَاتُ خیرا لی اللہمہ اکبر کہ اے اللہ مجھے اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے اور اے اللہ مجھے وفات دے دے وَتَوَفَّنِي وَتَوَفَّنِي مَا اَوَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَ الْوَفَاتُ خیرا لی اور اللہ مجھے وفات دے دے فوت کر لے جب وفات میرے لیے بہتر ہو خیر ہو بہتر ہو یہ روایت بھی متفقن علی ہے یعنی بخاری اور مسلم میں سیم صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ہے اس سے اگلی حدیث پہ چلتے ہیں وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ خَبَّابِ بِنِ اَرْتِ رضی اللہ عنہ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ خَبَّابِ بِنْ اَرْتِ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جل القدر صحابی ہیں حضرت خباب بن ارط رضی اللہ عنہ اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ لَهُ فِي ظِلِّ الْقَعْبَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت اس حال میں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تقیہ بنائے ہوئے ارام کر رہے تھے خباب بن ارط رضی اللہ عنہ یہ ان لوگوں میں ہیں جو سابقین تھے اسلام شروع میں لانے والے جنہیں مشرقوں نے بہت تکلیف دی بہت تکلیف دی گئی یہ بے سک غلام تھے غلام تھے بچپن میں ہی انہیں جو ہے قبیلہ تیہم سے جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا اور مکہ میں لاکہ انہیں بیچ دیا گیا تھا انہیں ام انمار انہیں جو ہے وہ خریدہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان ہوئے تو یہ کمزور لوگوں میں سے مسلمان ہونے والے تھے جنہیں یعنی جنہیں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں اور ان کا واقعہ مشہور ہے حضرت خباب بن ارط رضی اللہ عنہ کا کہ کس طرح کر کے انہیں تکلیفیں جو ہے وہ دی گئی تھی اور کس طرح انہیں مکہ میں دی جاتی تھی پھر ہجر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ چلے گئے اور ان کی وفات جو ہے وہ سنتیس ہجری میں ان کی وفات ہے سنتیس ہجری میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی وفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نقل کرتے ہیں کہ ہم نے شکایت کی شکونا الہ رسول اللہ وَهُوَ مُسْتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْقَعْبَةِ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعبہ کے سائے میں ایک چادر کے ساتھ تکیہ بنا کے سہارا لگا کے وہاں جو ہے وہ تشریف فرمارے تھے فَقُلْنَا ہم نے کہا اَلَا تَنْتَصِرُ لَنَا اَلَا تَدْعُ لَنَا ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے مدد کیوں نہیں مانگتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یہ مشرقوں کی جو ہمارے اوپر تکلیفیں ہو رہی ہیں اللہ ہماری مدد کرے آپ ہمارے لئے مدد کیوں نہیں مانگتے ہیں فَقَالَ رَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ کَانَ مَن قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِي فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایسے بھی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ کسی ایک انسان کو پکڑ لیا جاتا فَيُحْفَرَ لَهُ فِي الْأَرْضِ زمین میں گڑا کھوت کے وہاں اسے جو ہے وہ ڈال دیا جاتا فَيُجْعَلُ فِيهَا یعنی زمین کے اندر اسے جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ زمین میں دبا دیا جاتا کھڑا کر کے اسے جو ہے وہ زمین میں گڑے میں کھڑا کر کے اس کے سائڈوں پہ مٹی دی دال دی جاتی ثُمَّيُوتَ بِالْمِنْشَار پھر لائے جاتا ہے منشار کو یعنی آرہ وہ جو لکڑی کو درمیان سے کٹتا ہے وہ آرہ جو ہوتا ہے جو لکڑی کو کٹنچیرہ جاتا ہے جس کے لیے وہ لکڑی کو چیرنے والی درخت کو چیر چیر کے پھٹے بنائے جاتے ہیں اس طرح کا آرہ جو ہے وہ لائے جاتا فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ اور اس کے سر پہ رکھا جاتا فَيُجْعَلُ نِسْفَئِنِي اور اس کو درمیان سے کٹ یعنی چیر دیا جاتا اس انسان کو اور اس کو دو حصے کر دیا جاتا اس کے سر سے لے کے اس کے نیچے تک وَيُمْتَشُ بِالْأَمْشَعَطِ الْحَدِيدِ اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ یہ بھی کیا جاتا کہ لوہے کی کنگیاں لا کے انہیں جو ہے اس کے جسم سے ہڈی اور اس کے ہڈی کے ساتھ اور جو اس کے اوپر گوشت ہوتا تھا اس میں ڈال کے وہ کنگیاں کھینچ لی جاتی ہیں اس طرح کر کے تم میں سے پہلے لوگوں کو تکلیفیں دی گئی مَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْدِينِ اتنی بڑی تکلیفیں بھی ان پہلے لوگوں کو اللہ کے دین سے نہ ہٹا سکی اللہ کی قسم اللہ اس معاملے کو پورا کر کے رہے گا یعنی دین غالب ہو کے رہے گا دین غالب ہو کے رہے گا اللہ لازمی اس معاملے کو پورا کرے گا حتی یسیر راقب من صنعہ الہ حضر موت یہاں تک کہ کوئی انسان کوئی سوار صنعہ سے چلے گا حضر موت تک جائے گا حضر موت بھی یمن کا ایک علاقہ ہے اور صنعہ جو ہے یہ بھی یمن کا دارالخلافہ ہے صنعہ سے لے کے حضر موت تک کوئی بھی راقب کو بھی سوار جائے گا لا يخاف الا اللہ اسے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی در نہیں ہوگا وَذِّبَ عَلَى غَنَمِهِ وَذِّبَ عَلَى غَنَمِهِ اور اسی طرح کسی انسان کو اپنی بکریوں پہ بھیڑیے کا تو ڈر ہو سکتا ہے لیکن اسے کسی چوری اور ڈاکے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا ایسا کہ یہ دین غالب ہو کے رہے گا یہاں تک کہ کوئی انسان سنعا سے لے کے حضرہ موت تک جائے گا اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا یعنی امن اور اتمنان کا ایک زمانہ آنے والا ہے اللہ تلہ دین کو غالب کرے گا اور دین کو غالب کر کے پورا امن اور اتمنان ہوگا ایک آدمی اتنا لمبا سفر بھی کرے گا اکیلا بھی کر رہا ہوگا اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَاجِلُونَ فرمائے میرے صحابہ تم جلدی کر رہے ہو تم جلدی کر رہے ہو پریشان نہ ہو وہ مشرقوں کی تکلیفیں جو دی جا رہی ہیں اسے اللہ کا عذاب نہ سمجھا جائے ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے عجر اور ہمارے درجات بلند کر رہا ہے رواہ البخاریو وفی روایت ہیں اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں شکایت کی گئی کہ آپ اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور شکایت یہ کی گئی تھی قَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ شِدَّتًا کہ ہمیں مشرقین کی طرف سے بہت سختی جو ہے وہ ہو رہی ہمارے اوپر بہت سخت تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ کیوں نہیں کہ ہمارے لئے یعنی ایک میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی دعا درخواست کی گئی اور ایک میں یہ ہے کہ صحابی نے آکے صرف اتنا کہا تھا کہ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ شِدَّتًا مشرقوں کی طرف سے ہمیں بہت سختی جو ہے وہ ہو رہی ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے پہلے مسلمان اور پہلے انبیاء کے صبر کی کچھ ایک واقعہ بیان فرما دیا کہ پہلے لوگوں کو اتنی بھی بڑی تکلیفیں دی گئی کہ انہیں درمیان سے چیر کے دو حصے کر دیا گیا یا ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں رکھ کے انہیں جو ہے وہ کھینچ دیا گیا اس طرح ان کے جسم چھلنی کر دیے گئے اس طرح کر کے پہلے لوگوں کو تکلیفیں دی گئی اور تم فرمایا جلدی نہ کرو یعنی سبر کرو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا تو اس حدیث میں بھی سبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ سبر کریں بیماری میں مشکل میں تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا عجر ہوگا اگلی روایت ہے وَن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہو قال لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ جب حُنَيْن کا دن تھا آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناساً فِي الْقِسْمَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تقسیم کرنے میں کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ترجیح دی آثر ترجیح دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعْطَى الْأَقْرَعْ بِنْ حَابِسْ مِئْتَعِبِنِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس کو سو اونٹ دیئے وَأَعْطَى الْعُيَيْنَةَ بِنْ حِسْنٍ مثل ذالک عُيَيْنَةَ بِنْ حِسْنِ کو بھی اسی طرح دیا وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ اشْرَافِ الْعَرَبِ اور عربوں میں جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو زیادہ دیا وَآثَرَهُمْ يَعُمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ اور تقسیم کرنے میں انہیں زیادہ دیا فَقَالَ رَجُلُ ایک آدمی نے کہا وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَا عُدِلَ فِيهَا ایک بندے نے آکے کہا ایک بندے نے آکے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو مال تقسیم کیا گیا ہے اس میں انصاف نہیں ہوا وَمَا عُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللَّهِ اور اس میں اللہ کی رضا جو ہے وہ کوئی سامنے نہیں رکھی گئی فَقُلْتُ یہ صحابی حضرت عبداللہ بن حسود کہتے ہیں وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لازمی جا کے خبر دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے بتایا فَتَغِيَّرَ وَجْهُهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ لال سرخ ہو گیا حتی کانک صرف حتی کہ سرخ رنگ کی طرح ہو گیا سرخ رنگ کی طرح ہو گیا ثم قالا فِر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَمَنْ يَعْدِلْ کون ہے جو انصاف کرے گا اگر اللہ اور اللہ کے رسول انصاف نہ کریں اگر اللہ اور اللہ کے رسول انصاف نہ کریں تو کون ہے جو انصاف کرے گا ثم قالا فِر فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے اس سے بھی زیادہ باتیں کر کے تکلیف دی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا تھا فَقُلْتُ لَا چَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَدِيثًا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور فر فرمایا اللہ کی قسم فر فرمانے لگے لاجرمہ یقینا یعنی میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ آئندہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بات آکے نہیں پہنچاؤں گا یقینا میں کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا یعنی میری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے آئندہ سے میں کوئی اس طرح کی بات آکے آپ کو نہیں سناؤں گا متفقنہ لے یہ روایت بھی متفقنہ لے اب اس حدیث میں جو لفظ صرف آیا ہے فرماتے ہیں وہ بکسرِ صاد المحملہ صاد کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا صاد کے ساتھ اور یہ سرخ رنگ کو بولا جاتا ہے سرخ رنگ کے ناموں میں ایک صرف بھی نام ہے صرف بھی سرخ رنگ جیسے احمر حمرہ ہمارے ہاں مشہور ہے لیکن صرف بھی عربی میں سرخ رنگوں میں سے اس کا نام ہے تو اب یہاں پہ یہاں پہ ذرا اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں شاید آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا یہ اسی واقعے کے طرف اشارہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت کٹھا ہو گیا تھا بہت زیادہ مال غنیمت اب اس غزوے میں بہت سے نئے لوگ بھی تھے جو مسلمان ہوئے کیونکہ یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا ہے غزوہ حنین میں بہت سارے مسلمان تھے اور یہ وہ واحد لڑائی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صورتِ توبہ میں فرمایا ہے کہ اِذْ اعجبتکم کثرتکم کہ اے مسلمانوں ذرا یاد کرو اللہ کی مدد کو اور خاص دن اس دن کہ جس دن تمہیں اپنی اکثریت جو ہے نا اس پہ مان ہو رہا تھا اس دن لوگ سوچ رہتے ہیں نا آج تو ہماری نفری جو ہے وہ زیادہ ہے نا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَثِيرَتِينَ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ عَجَبَتْكُمْ لَقَدْكُمْ كَثَرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ سورة طوبہ میں فرمایا کہ جس دن تمہاری کسرت تمہیں دھوکے دے گئی تھی تم کہتے ہیں آج تو ہم زیادہ ہیں نا تو شروع میں تھوڑا سا جنجوڑا گیا تھوڑا سا جنجوڑا گیا ایسے لگا کہ کئی مسلمان پیچھے اٹھ رہے ہیں اور کافروں نے زور سے تیروں کی بچھاڑ کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جمع رہے اور نتیجتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح تا فرمائی تھی اور بہت زیادہ مالِ غنیمتہ کٹھا ہوا تھا اب جب ہم نے زکاة کے بارے میں پڑا تھا زکاة کن کن کو دی جاتی ہے تو سورة طوبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ الْفَقْرَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ کہ یہ جو صدقات ہیں یہ جو زکاة ہیں جن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے ان میں نمبر ایک فقراء نمبر دو مساکین نمبر تین جو اس نظام کو چلائیں اور نمبر چار وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمُعَلَّفَةِ یعنی ایسے غیر مسلم جنہیں اسلام کے قریب کرنے کے لیے زکاة دی جا رہی ہو اب یہاں پہ مولفت القلوب وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمان نہ ہوئے ہوں اور وہ لوگ بھی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں ان کو اسلام پہ پکا کرنے کے لیے کچھ مال دیا جاتا ہے تو اسے تعلیف قلب بولا جاتا ہے تو اس موقع پہ بہت سے نئے مسلمان تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کہ کہیں یہ اسلام سے اس لیے نہ پیچھے ہٹ جائیں کہ اب تو ہمارا مال گیا سب کچھ گیا ہم تو اب ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس کیا ہوگا اور پیچھے سے وہ بڑے اشراف تھے یعنی بڑے مالدار تھے بڑی حصیت کے لوگ تھے اب اسلام میں کیا ہوگا ان کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کچھ زیادہ دیا اقرہ ابن حابس کو سو اونٹ دیے اور یعنی بن حسن کو مثل ذالک یہ اس علاقے کے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو دیا وَأَعْتَا نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآَثَرَهُمْ يَوْمَيْدِنْ اور اس دن ان کو ترجی دی اس موقع پہ انصار کے اندر سے بھی کچھ چیمگویاں ہوئی تھی شاید آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار میں آکے خطبہ دیا تھا اس موقع پہ اس خطبے میں سے دو الفاظ بہت ہی بڑے تھے فرمایا اے انصار کے لوگو او انصار کے لوگو کیوں پریشان ہو رہے ہو کیا تم اس بات پہ خوش ہو کہ لوگ جو ہیں وہ اونٹ اور بکریاں لے کے جا رہے ہو اور تم اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے ہو کیا تمہیں اونٹ اور بکریاں چاہیے یا اللہ کے نبی چاہیے سب نے بے آواز بلند کھا تھا رضینا رضینا ہم راضی ہو گئے اپنی اس تقسیم پہ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والے جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں کچھ زیادہ دیا تھا اس کو اسلام میں اس کو اسلام میں تعلیف قلب بولا جاتا ہے اگر کوئی انسان بڑا مال و دولت والا ہو بڑے مرتبے والا اور مسلمان ہو جائے اور اس کے پاس کچھ بھی بہت کچھ ہو اپنا سب کچھ بھی ہو تو اسلام اس کو بہت کچھ زیادہ بھی اگر دے دیا جائے باوجود اس کے کہ وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی یہ یعنی جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ کوئی غریب یا مسکین کیٹیگری میں نہیں بھی آتا ہے لیکن صرف اور صرف اس کے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے یا اس کو مسلمانوں کے قریب کرنے کے لئے اگر دے دیا جاتا ہے تو اسلام میں ایک بقیدہ کیٹیگری موجود ہے اسلام میں یہ جائز ہے اور اس پہ کوئی ناجائز نہیں ہے امید ہے کہ یہ بات سمجھ آگئی ہوگی تو اسی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ دیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایسی تقسیم ہے ما عُدِلَ فِيهَا جس پہ انصاف نہیں کیا گیا اللہ کی رضا ہم نے نہیں رکھی گئی یہ صحابی عزد عبداللہ المسوس نے بات سن لی جاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر فرمایا وہ لوگو فَمَنْ يَعْدِلْ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اگر اللہ اور اللہ کے رسول انصاف نہ کریں تو کون ہے جو انصاف کرے گا کون ہے جو انصاف کرے گا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی محسوس نہیں کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا محسوس نہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پہ رحم کرے اس سے زیادہ قوم کی بات لوگ ان کی قوم نے باتیں کی تھی اس سے بڑی بڑی باتیں بنیں اسرائیل لوگوں نے کی تھی اور موسیٰ علیہ وسلم نے اس پر بھی سبر کیا تھا اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا تو ہے نہیں ہے اب دل میں سوچا کہ آئندہ سے میں کبھی کوئی ایسی شکایت آ کے نبی کو نہیں بتاؤں گا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پریشان ہو جاتے ہوں برحال اس میں اس حدیث میں بھی بتانا مقصد یہ ہے کہ تکلیف صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ انسان کو جسمانی طور پہ کوئی مالی طور پہ ہو جائے کچھ ایسی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں جن میں الفاظ تکلیف دے ہوتے ہیں رشتہ دار کوئی اور لوگ بڑے بڑے تیکھے لفظ بعض دفعہ بول دیتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا گیا کہ انصاف نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پو بات آ رہے ہیں کہ یہ عربوں کے سرداروں کی سائٹ لے رہے ہیں نہیں فرمایے اللہ موسیٰ پہ رحم کرے بہت ساری اس طرح کے اعتراض کات کیے گئے تھے اس لیے جب یہ کوئی میرے اور آپ کے حق میں بات کرتا ہے نا رشتہ داروں میں سے بھی کوئی جن کو ہم لیتے دیتے ہیں ان میں سے بھی کوئی تو پریشان نہ ہو جائیں یا کہیں کہ اچھا کون ہوتا ہے میرے بارے میں یہ بات کرنے والا آج اس نے ایک کی ہے نا تو میں اس کو ایسی سناؤں گی ایسی سناؤں گا کہ زندگی بر میرے بارے میں یہ زبان کھولنے سے پہلے سو دفعہ سوچے گا نہیں دفعہ کریں ایسے لوگوں بلکہ جو بھی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کر رہا ہے اس لیے کبھی بھی کسی کی باتوں کا جواب دینے کے لیے بیٹھ جائیں کہ آج تو میں نے سب کی باتوں کا اعتراضات کا جواب دے دینا ہے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فتنے میں ہر قسم کے فتنے سے اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اگلی حدیث ہے وانس رضی اللہ عنہ انہو قال اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له عقوبته في الدنیا وانس اراد اللہ بعبده شرا امسک عنه بذنبیه حتى يوافی به يوم القیامة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ عظم الجزائی مع عظم البلائی وانہ اللہ تعالی اذا احب قوم ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخت رواہ الترمذی وقال حدیث حسن حضرت انس رضی اللہ نے بیانا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده خیرا اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اسے دے دیتا ہے عجل لہو العقوبة فی الدنیا اللہ تعالی اس کے لیے اس کی سزا کو دنیا میں جلدی کر دیتا ہے وَإِذَا ارَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرَّ اور اللہ تعالی اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اَمْسَكْ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُغَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالی جب کسی انسان کوئی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کو اسی طرح روک کے رکھتے ہیں ان کے بدلے کو یہاں تک کہ قیامت والدن ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے قیامت والدن پکڑے جائیں گے جب دنیا میں کچھ نہ ہوا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اِنَّ عِظَمَ الْجَزَائِ مَا عِظَمِ الْبَلَائِ جَزَا کا یعنی انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا انسان کو مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہیں اتنی ہی بڑی اس کے لیے جو ہے وہ جزا یعنی انعام ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اور اللہ تعالی اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا جب کسی قوم کو اس سے محبت کرتا ہے اِبْتَلَاهُمْ اللہ تعالی ان کو ازمائش میں ڈال دیتا ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُخْتُ جو اس مصیبت پہ اس ازمائش پہ سبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنی رضا دیتا ہے اور جو اس مصیبت پہ جو اس مصیبت پہ اللہ سے نرازگی کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے بھی اس کے لئے نرازگی ہوتی ہے رواہُ الترمزی اس حدیث کو امامِ ترمزی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں اور روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدیثُن حسنون کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے امامِ ترمزی رحمہ اللہ کی یہ روایت جو ہمارے سامنے یہاں پہ موجود ہے اس کا بھی مانع اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ مصیبت پہ مصیبت آنا یہ انسان کے لئے کوئی بد بختی کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بندہ سبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے دروازے کھول دیتا ہے اور اگر کوئی انسان اس مصیبت پہ جزا فضا کرتا ہے بے سبری کرتا ہے تو اگر اس طرح چاہتا ہے نرازگی چاہتا ہے تو فرمایا فَلَهُسْسَخَتُوْ فَلَهُسْسُخْتُوْ تو اس کے لئے نرازگی ہی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سبر کرنے کی اور اللہ تعالی سے رحمت کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ و حسن الجزا آج ہم اسی حدیث تک پڑھتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی آگے کی احادیث انشاء اللہ آئندہ کلاس میں ہوں گی اللہ تعالی exports سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے جزاکم اللہ احسن الجزا و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين